بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویڈیوز کیا حال چالیں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹک ہوں گے و میری ویڈیوز کو انچوائے کر رہے ہوں گے ویلکم بیک میرے چینل کوکنگ دلائی پاگول فارم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ریسپی آج کی بہت انٹرسٹنگ ہے بہت ہی یمی ہے یہ ہے پیزا کٹلس بنانا بہت ہی آسان ہے پیزا کٹلس بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہیں ہم آلو لیں گے اسے بوائل کر لیں گے اور اسے میش کر لیں گے اس کو اچھی طرح بلکل برک برک میش کر لیں اس کو اس میں بلیک پیپر ہاف تی سپون نمک ون تی سپون اور چکن پاورڈر اور اوریگانو اسے ایٹ کر دیں گے اوریگانو ہم نے ہاف تی سپون لیا تھا اسے اچھی طرح میش کر لیں گے اسے رکھ دیں گے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہم فیلنگ بنانے کے لیے شمنا میش لیں گے ہم اور اسے بریگ بریگ کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر ہم پیاز لیں گے تماتر اسے شلو فرائی کر لیں گے ان سب کو شلو فرائی کرنا ہے نورمر فلیم پر تیز فلیم پر کریں گے اس کا جل جائے گا اس کا ٹیسٹ ہو ہے اس کے فلیور جو ہے اس چینج ہو جائے گا چکن وائل کی آواز کو ہم نے دیکھنے دیکھنے ساں پیسز کر لیا چکن کے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہم بلیک پپر ایٹ کریں گے 1 تی سپون کالی میچ نمک ایٹ کریں گے اس کا اندر 1 تی سپون اور چلی فلیکس تورہ میچے آئٹ کریں گے ہم اس میں ہاف تی سپون اور اچھی طرح مکس کر لیں گے سام پیپری کا پوڈر کریں گے ہاف تی سپون سو ایسوس ایٹ کریں گے 2 تی سپون ویننگر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اچھی طرح مکس کریں گے لاسٹ پر ہم اس میں پیزا سوس ایڈ کریں گے لیکن اگر آپ کے بار پیزا سوس نہیں ہے تو آپ اس میں کیچپ یوز کر سکتے ہیں پیزا سوس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے زیادہ نہیں پکانا اور یہ دیکھیں اسے تھنڈا کر لیں گے ہم باہر نکال کے فیلنگ کرنے اس کی بہت ہی آسان ہے فرسٹ اوپل ہم نے جو آلو کا مٹیر میں تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے تھوڑا سا وہ لے کے یہ دیکھیں اس طرح کر کے فرسٹ اوپل ہمیں چیز آئٹ کریں گے تھوڑی سی چیز آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی وہ اس میں آئٹ کر دیں گے فیلنگ آئٹ کرنے کے بعد اگر اس میں چیز آئٹ کریں گے تھوڑی سی اور اسے ہلکی ہاتھوں سے یہ دیکھیں ہم اس کی فیلنگ کو اندر کرتے جائیں گے اور اس کے اندر پیک کر دیں گے دیکھیں اسے ہلکی ہاتھوں سے یہ دیکھیں ہم نے اسے ریڈی کر لیا ہے سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس کا باقی یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے باقی سائی ریڈی کر چکے تھے ایک ایک کولیپ لگا دیا اس کے اوپر ہم نے یہاں پھر ہم کوٹنگ کی طرف چلیں گے پرسٹ اوپل ہم نے ایک چمچ میدہ ایک چمچ کون فلور اور تھوڑا سا نمک آئٹ کر کے اس میں کوٹ کریں گے ہم ستا ستا سارے کر لیں گے جی اس کے بعد اسے انڈے کی کوٹنگ کریں گے انڈے کی کوٹنگ کرنے کے بعد اسے بریڈ کرمز میں آئٹ کریں گے دیکھیں اچھے طرح بریڈ کرمز میں ہم نے ریپ کر کے یہ دیکھیں زبدیس لوک ہو گئی ہے اس کی اسی طرح ہم نے باقی سائی ریڈی کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہمارے بریڈ کرم جہاں لگ کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم فرائنگ کی طرف چلتے ہیں اسے فرائنگ کریں گے لیکن دیف فرائنگ نہیں کرنا یہ دیکھیں کہ زبدیس کلر آ رہے ہیں اس کے ریسپی میں آگے بڑھنے سے پہلے میڈیا یہ سب سے گزارش ہے اگر میرے چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئے آنے ملی ویڈیوز کے نوٹیفکشن کو ملتے رہیں یہاں پہ جو ہمارے کٹلس ہیں وہ یہاں فرائی ہو چکے ہیں کلر دیکھیں بہت ہی زبدیس کلر آ گیا اب ہم اسے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اس چیز کا مین پارٹ ہے یہاں پہ ہم نے لاسٹ پیس پہ چیز ایڈ کی ہے تھوڑی سی اور تھوڑے سے آلیف لگا دیں گے اس کے اوپر اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے مائکورب میں رکھیں گے اور ہماری چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے دیکھیں بہت ہی زبدی ریڈی ہو چکے ہیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں فائنل لوک آپ کے سامنے ہیں جو کہ بہت ہی یمی لگ رہی ہے اور ویسے بھی بہت ٹیسٹی تھا یہ اس اس پی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ